فیصلہ بات سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر زمینداروں کے ڈنڈو سوٹو سے بہمانہ تشدد سے بھٹا مسیح قتل لاج کھیتوں میں پھینک دی گئی تفصیلات کے مطابق سحیل مسیح نے فکر اور ازر شیمہ کے ہاں سرائی مستوری کا مہدہ کیا ہوا تھا محض چھ ہزار روپے مہانہ پر چوبیس گھنٹے معاشیوں کو چارہ ڈالنے کا کام شروع کر دیا مالکان کے گئر انسانی سلوک اور تشدد کی وجہ سے سوہیل مسیح کام چھوڑ کر کہی چلا گیا جس کا تحال کوئی پتہ نہیں چل سکا ملزمان نے واقعہ سے چند روز قبل اسلاح کے زور پر گنڈا گر دی اور بدماشی کرتے ہوئے سوہیل مسیح کے والد بوٹا مسیح کو اگوا کر لیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ڈر کے مارے مگوی کے بیٹوں نے پولیس کو بھی اطلانہ دی دو تین روز بعد بوٹا مسیح کا بیٹا ملزمان کے ڈیرے پر گیا تو اس کے والد پر تشدد کیا گیا تھا جس سے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر سوجن اور تشدد کے نشانات تھے جب ملزمان سے شکایت کی تو انہوں نے سوہیل مسیح سے چار لاکھ روپیوں کے عوض امران مسیح کے باپ کو چھوڑنے کا کہا اس اسنا میں با اثر ملزمان نے سوہیل مسیح کے سالے وارث مسیح کو بھی سانگلہ ہل سے اگوا کر کے ڈیرے پر باندھ لیا جس کا دا حال پتا چل نہ سکا جبکہ ملزمان کے خلاف پولیس نے وارث مسیح کی بازیابی کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے ہیں ملزمان کے شدید تشدد سے بوٹا مسیح ہلاک ہو گیا جس کی لاش کو ملزمان نے ہمرا شان چیمہ رشفاق چیمہ کی قتل کر کے کھیتوں میں بھینک دی ملزمان سے ایک ملزم پنجاب پولیس کا ملازم ہے جس نے ملی بھگت سے بوٹا مسیح کی بیٹوں کو والد کے قتل کی اطلاع پہنچائی اور مدلکہ پولیس سے ساز باز ہو کر ملزمان کے حمایت میں ایف آئی آر کٹوا دی تاکہ اصل واقعات اور حقائق کو چھپایا جا سکے اور ملزمان کو فائدہ مل جائے ایف آئی آر میں درش واقعات ملزمان کا موقف ہے جبکہ پولیس اصل کہانی سامنے لا کر ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے سے کترہ رہی ہے اور ناکست افتیش کر رہی ہے مظلوم خاندان نے منورٹی الائنس سے رابطہ کیا جبکہ منورٹیز الائنس پاکستان کی طرف سے مظلوم خاندان کی ہر طرح سے مدد و دعون کا یقین دلایا ہے اور اس مقدمہ کی تمام قانونی مدد کا بیڑا اٹھا لیا ہے منورٹی الائنس کے چیئر میں نے کہا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف معاشر میں قبولیت میں سلسل کم ہو رہی ہے اور مظلوموں کے خلاف ظلم و تشہدت کے واقعات بڑھتے جا رہی ہیں